وابائی مرض کورونا وائرس کی وجہ سے پورے ملک میں لاکڈاؤن ہے جس کے سبب غریب مزدور اور بے سہارہ لوگوں کو دو وقت کا کھانا بھی محصر نہیں ہو رہا ہے اس مشکل وقت میں اجین شہر کے کچھ سماجی تنظیمیں ان لوگوں تک کھانا پہنچانے کا کام کر رہی ہیں آج این این نیوز کی ٹیم نے ایک ایسی تنظیم سے ملاقات کی جو گزشتہ کئی دنوں سے مسلسل غریب اور بے سہارہ لوگوں کو بلا تفریق مذہب و ملت کھانا تقسیم کر رہی ہے ساجد پہلوان اور ان کے دوست احباب کی جانب سے خدمت خلق کے جذبے کے ساتھ یہ کام کیا جا رہا ہے ساجد پہلوان کے مطابق وہ ہر روز تقریباً سات سو سے آٹھ سو لوگوں کو کھانا تقسیم کر رہے ہیں آپ نے کہا کہ آئندہ ایت کے موقع پر بھی شیر خورمہ بھی تقسیم کیا جائے گا پیش اشرف پتھان کی یہ ریپورٹ میری ٹیم کا سکرے ادا کرتا ہوں جو میرا ساتھ لگے ہیں وہ میرا ساتھ کندے سے کندہ لگا کے چھوڑا ہے اور کام کو انجام دے یہ پیغنات کرنے کا کام کس طرح ساتھ کے دیمارے کا ہے بس یہ امید وہ رہتا ہے جذبہ کہ اپنے سب پرسان ہیں تو کچھ خدمت کا موقع مل جائے آپ کو تیار آرہا ہے جی جی صرف خورمہ کا کام رکھا ہے سب وارڈ میں باتیں گے جو پہلوان میتر منڈلی کے دعا کی جاری ہے اور جب سے لاؤڈاؤن لگا ہے تب سے کی جاری ہے اور انشاءاللہ ہم آگے بھی اپیل کرتے ہیں کہ اسی طرح سے پورے وارڈ واسیوں سے سب چھ اپیل ہے کہ اسی طرح سے آگے بھی یہ کام کیا جائے ہم جب سے لاؤڈاؤن لگا ہے تب سے روز کبھی پلاو بنا رہے ہیں کبھی نکتی بنا رہے ہیں کبھی توش کا زردہ بنا رہے ہیں اسی طرح سے سب ہی وارڈ واسیوں میں سب ہی محلوں میں یہ روز ویتریت کرتے ہیں اس میں سب ہی دھرم کے ہیں ہم کسی کو دیکھ کر نہیں دیتے ہیں ہندو مسلم بھائی کی ایکتہ بنا کر ہم سب ہی وارڈوں میں سب ہی محلوں میں یہ ویتریت کرتے ہیں جی یہ روز 700 سے 800 پیٹیش ہو جاتے ہیں نہیں یہ صرف سجد پہلوان مطر منڈلی کی اوڑسی ہوتا ہے یہ انشاءاللہ جب تک چلتا رہے گا اور اس کے علاوہ کبھی ایسا بھی ہوا کچھ تو بھی ہم سب سے کہتے ہیں کہ اس ٹائپ سے یہ کام کرتے رہے ہیں